موسیقی آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل آئی پلس ٹی وی کے پروگرام بزمے رنگ و نور کے اس اپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب زید واقف صاحب انس نبیل صاحب جعوید ندیم صاحب اور عبدالکریم شاد صاحب انشاءاللہ ہم اپنے تمام شورات سے باری باری ان کا کلام سنیں گے آئیے حضرات جیسا کہ اس مشاعرے کی روایت رہی ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ینات پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے میں حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جناب انس نبیل صاحب جو نوجوان نسل کے شاعر ہیں جن کا کلام ملک اور بیرون ملک میں چھپتا آ رہا ہے صاحبے طرز شاعر ہیں اور ترنم میں ایسا سوز و گداز ہیں کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے میں محترم انس نبیل صاحب سے اس شیر سے گزارش کروں گا کہ بتون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے وہی بتون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے وہی صدق میں گوہر نایاب دھالتا ہے وہی آئیے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم انس نبیل صاحب ڈائز پر السلام علیکم مولد حضرین حمد پاک کا مطلع سماس پرمائے رشاد جہاں میں ہر سوسی کے جلبے وہی خدا جو نظر نہ آئے جہاں میں ہر سوسی کے جلبے وہی خدا جو نظر نہ آئے ہر ایک ادا ہے عجیب اس کی کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے بہت 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 جاں اے کبھی خطاکار کی خطا ہوں پہ ڈال دے وہ کرم کے پر دے کبھی خطاکار کی خطاؤں پہ ڈال دے وہ کرم کے پر دے کبھی خود اپنے عزیز بندوں کہتے ہیں کہ اچھی اور سچی شاعری کے لیے کم از کم ایک ہزار سال کا ماضی ہونا چاہیے انیس نبیل صاحب کا شعر سنو اور ایسا لگتا ہے کہ پوری ماضی کی تاریخ وہ دہرا رہے ہیں اور تلمیحات اور استعارات سے جس طرح سے وہ کلام کو مزین کرتے ہیں وہ بہت ہی قابل اداد ہیں انیس نبیل صاحب اس کے لیے خصوصی مبارک بات کے مستحید بہت شکریہ ہر ایک ادا ہے عجیب اس کی کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے بہت شیعر نیدہ تنہائیم جبیساں دیکھئی گا کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت کبھی بہت سے علوم رکھ کر بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے کبھی وہ امی کو بخش دیتا ہے معرفت کی حسین دولت کبھی بہت سے علوم رکھ کر بھی کوئی اس تک پہنچ نہ پائے اسی کی چلتی ہے بہر و بر پر وہ جب بچا ہے بدل دے منظر اسی کی چلتی ہے بہر و بر پر وہ جب بچا ہے بدل دے منظر کسی کو ساحل پہ غرق کر دے کسی کو توفان میں بچا ہے کسی کو ساحل پہ غرق کر دے کسی کو توفان میں بچا ہے کوئی بھی تشبیہ ہو اس تیارہ نبیل اس کو نہیں ہے زیبا وہ آپ ہے بس مثال اپنی کسی میں اس کی جھلک نہ آئے وہ آپ ہے بس مثال اپنی کسی میں اس کی جھلک نہ آئے جہاں میں ہر سو اسی کے جلوے وہی خدا جو نظر نہ آئے ناظرین یہ تھے جناب انس نبیل صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے ایک بہت ہی سوز و گداز کا سا سما تھا آئیے حضرات بلا تاخیر میں بزم کے اگلے شاعر جو ہمارے درمیان موجود ہیں محترم عبدالکریم شاد صاحب نئی نسل کے اُبھرتے ہوئے شاعر ہیں اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ غیر اردو ماحول سے اس میدان میں اترے ہیں اور دو سال کی انتک کوششوں میں انہوں نے اپنا ایک نام کم آیا ہے وہ نام عبدالکریم شاد کی صورت میں اُبھرتا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم عبدالکریم شاد صاحب السلام علیکم غزل حاضر کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انایت کاشب بھائی آپ کی نظر ارشاد ارز کیا ہے کہ ہماری راہ میں پتھر بچھانے والے کیا جانے ہماری راہ میں پتھر بچھانے والے کیا جانے کہ ہر پتھر کو ہم ایک زینہ منزل سمجھتے ہیں بہت امدہ بہت امدہ بہت اچھا شکریہ بہت اچھا کلام بہت شکریہ اور ایک دوسری قدل کے چند اشعار ارشاد موم کی طرح نظر آتے ہیں جو لوگ میان چھو کے دیکھو تو نکلتے ہیں وہ اکثر پتھر کیا بات ہے اور یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی چاویس صاحب توجہ فرمائیے یہ خوشی ہے کہ میری پیاس ہے بجھنے والی خوف یہ ہے کہیں برسائے نہ امبر پتھر کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا اور اسی سلسلے کا ایک اور شعر ہے کہ اب یہ رستے کا تقاضہ ہے کہ اس دنیا میں اب یہ رستے کا تقاضہ ہے کہ اس دنیا میں آئینے والے چلے ہاتھ میں لے کر بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے انہوں کھا انداز ہے غزل کا مطلعہ پیش کر رہا ہوں انعیت میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے ہائے نادم ہے میرا یار بھی وعدہ کر کے ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات اچھا ہے بھئی میں تو مایوس ہوا اس پہ بھروسہ کر کے ہائے نادم ہے میرا یار بھی وعدہ کر کے باپ گھر بار کو یو ہی نہیں رکھتا شاداب باپ گھر بار کو یو ہی نہیں رکھتا شاداب دھوب کھاتا ہے شجر دست میں سایا کر کے کیا تلف حقیقت ہے بہت اچھا شکریہ شکریہ نمازشن ایک اور شیر یہ جو ہس ہس کے ملا کرتے ہیں ہم لوگوں سے یہ جو ہس ہس کے ملا کرتے ہیں ہم لوگوں سے لوگ روئیں گے کبھی ذکر ہمارا کر کے یہ شکریہ دیکھتا رہتا ہوں مرمڑ کے قضاء کی جانب دیکھتا رہتا ہوں مرمڑ کے قضاء کی جانب جانے کس وقت بلالے وہ اشارہ کر کے کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا شکریہ جانے کس وقت بلالے وہ اشارہ کر کے شکریہ شکریہ ایک اور شیر ارز کر رہا ہوں دھوپ دن ہونے کا اعلان تو کرتی ہے مگر دھوپ دن ہونے کا اعلان تو کرتی ہے مگر لوگ سو جاتے ہیں کمرے میں دھیرہ کر کے بہت اچھا بہت اچھا خاص کر کے شہر کی زندگی میں تو یہ صورتحال ہمیشہ سامنے رہتی ہے بہت اچھا شکریہ شکریہ برمحل ہے مقتہ حاضر کر رہا ہوں توجہ فرمائیں دل جو بھر آیا تو روئے ہیں سرے محفل ہم دل جو بھر آیا تو روئے ہیں سرے محفل ہم دل جو بھر آیا تو روئے ہیں سرے محفل ہم شاد ناساس طبیعت کا بہانہ کر کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا شکریہ اسلام علیکم ناظرین یہ تھے جناب عبدالکریم شاد صاحب آئیے ممبرہ کی عدبی و تحزیبی اور ثقافتی شہر سے ہم ایک شاعر کو مدو کرتے ہیں جو شاعر کا نام ہے زید واقف بستوی صاحب جو زلہ بستی سے آپ کا تعلق ہے سہارن پور سے آپ نے عالمیت اور فضیلت مکمل کی ہے اور انیس سو ستاسی سے باقاعدہ آپ شہر و شاعری فرما رہے ہیں میں محترم سے بڑے ہی احترام سے گزارش کروں گا کہ جناب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم زید واقف بستوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ حالات حاضرہ کے تعلق سے حالات حاضرہ کے بارے آج کل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نرسی، سی اے، ان پی آر یہی حالات حاضرہ کے بارے مشہر اللہ ہے ایک نظم حاضرہ خدمت ہے سماتھ فرما نرسی ہو کی سی اے یا کی ان پی آر نرسی ہو کی سی اے یا کی ان پی آر عجیب ناموں کے ہتھیار لائے اپ کی بار اچھا نرسی ہو کی سی اے یا کی ان پی آر عجیب ناموں کے ہتھیار لائے اپ کی بار نہ گولیوں سے کوئی واسطہ نہ خنجر سے نہ گولیوں سے کوئی واسطہ نہ خنجر سے مگر وہ وار پڑے جس کو کہیے کاری وار مگر وہ وار پڑے جس کو کہیے کاری وار ہماری قوم پہ یہ وقت ایسا آن پڑا ہماری قوم پہ یہ وقت ایسا آن پڑا ہی پوری قوم مسلسل عذاب سے دوچار اراد وقت کے حاکم کے کچھ بھی ٹھیک نہیں وہ جار لایا ہے بچنے نہ پائے کوئی شکار اراد وقت کے حاکم کے کچھ بھی ٹھیک نہیں وہ جار لایا ہے بچنے نہ پائے کوئی شکار انہوں نے کانوں کو اس طرح بند رکھا ہے پہنچ ہی پاتی نہیں ہے وہاں پہ کوئی پکار تو اب ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے استعمالی طور پر تو ٹھیک ہے جو پروڈرچل ہیں تجاہ چل رہے ہیں ریلیاں چل نہیں ہیں تو اپنے ہموطن بھائیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے انفرادی طور پر ایک مسلمان کا کیا کام ہے اس میں یہ میں پرغام بینے دینے کی کوشش کی ہے تو آؤ حاکمِ آلہ کے پاس چلتے ہیں انہوں نے کانوں کو اس طرح بند رکھا ہے پہنچ ہی پاتی نہیں ہے وہاں پہ کوئی پکار تو آؤ حاکمِ آلہ کے پاس چلتے ہیں وہ در کی بند ہی ہوتا نہیں کبھی زنہار وہ در کی بند ہی ہوتا نہیں کبھی زنہار تو آؤ حاکمِ آلہ کے پاس چلتے ہیں وہ در کی بند ہی ہوتا نہیں کبھی زنہار ہزار ماہوں سے زیادہ ہے مہربان جو ذات ہزار ماہوں سے زیادہ ہے مہربان جو ذات ضرور سنتا ہے گر سن لو اس کی بھی ایک بار ضرور سنتا ہے گر سن لو اس کی بھی ایک بار پکارتا ہے شب و روز اے میرے بندو پکارتا ہے شب و روز اے میرے بندو قریب آؤ کہاں بھاگتے ہو مشلے ہمار وہ جن کے ناموں سے لرزاں تمہاری روحیں ہیں وہ جن کے ناموں سے لرزاں تمہاری روحیں ہیں وہ جن کے پاس حکومت ہے فوج ہے ہتھیار مگس کے پر کے برابر بھی وہ نہیں بے شک کہ میرے سامنے ان کا ذرا ہے کوئی شمار مغشقے پر کے برابر بھی وہ نہیں بے شک کہ میرے سامنے ان کا ذرا ہے کوئی شمار ظلیل ہوں گے وہ دنیا میں اور اقبا میں لکھی ہے ان کے مقدر میں مسکنت کی مار انہی کے واسطے دوزخ بنا کے رکھا ہے انہی کے واسطے دوزخ بنا کے رکھا ہے انہی کے واسطے تیار ہے عذابِ نار وہ اپنی چال چلیں میں بھی چال چلتا ہوں وہ اپنی چال چلیں میں بھی چال چلتا ہوں کہ ان کی چال ہے خائب اگرچہ ہو بسیار کیا بات ہے کہ آیت کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے وہ اپنی چال چلیں میں بھی چال چلتا ہوں کہ ان کی چال ہے خائب اگرچہ ہو بسیار یہ آزمائشیں قوموں پہ آتی رہتی ہیں یہ آزمائشیں قوموں پہ آتی رہتی ہیں ملال مت کرو خود کو نہ جانو یوں ناچار ملال مت کرو خود کو نہ جانو یوں ناچار بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو یہ پیغام ہے بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو نہیں ہے بس اختیار کرو صبر اور تقوی کو یہی ہے راہ جو بننا ہے صاحبِ دستار یہی ہے راہ جو بننا ہے صاحبِ دستار تم ہی بلند رہو گے جو تم رہو مومن تم ہی بلند رہو گے جو تم رہو مومن کسی بھی حزن سے غم سے نہ تم رہو دوچار عزل سے لوہ میں محفوظ ہے یہ اہد میرا تیری کتاب میں موجود ہے یہ اہد میرا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا ناظرین یہ تھے جناب زید واقف بستوی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہتے اور بتا رہتے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے یہی پیغام تھا زید بستوی صاحب کا جو بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کو دے رہے تھے ناظرین آئیے اب ہم اس پروگرام کے اپنے آخری شاعر اور بہت ہی محترم شاعر جناب جاوید ندیم صاحب کا استقبال کریں جاوید ندیم صاحب پنویل نوی ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے کلام سے نوازیں گے انشاءاللہ آپ ان کا کلام سنیں گے آپ ان کا کلام سنیں اور محضوظ ہوں محترم جاوید ندیم صاحب مائک پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ایک نظم سے اپنی بات کی شوات کر رہا ہوں انشاءال ایک نظم ہے عنوان ہے یاد رکھو یہ بات میں یہ کہوں گا نہیں آفیت کے لیے امنکے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو جا کہنے میں یہ کہوں گا نہیں آفیت کے لیے امنکے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو بات ہو امنکی مسئل عزیست کے صرف دعائوں سے ہی تیجہ ہوتے اگر بات ہو امنکی مسئل عزیست کے صرف دعائوں سے ہی تیجہ ہوتے اگر شہنشاہ رسول خاتم الانبیاء ذات اقدس کو غزوات میں اپنی جانب سے شرکت کی حجت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے میں یہ کہوں گا نہیں امنکے واسطے آفیت کے لیے امنکے واسطے ہو کے محصور اپنے گھروں میں دعائیں کرو بات ہو امنکی مسئل عزیست کے صرف دعائوں سے ہی تیجہ ہوتے اگر شہنشاہ رسول خاتم الانبیاء ذات اقدس کو غزوات میں اپنی جانب سے شرکت کی حجت نہ تھی بڑی خوبصورت دلیل ہے بہت اچھے بھیک میں آفیت امن خیرات میں کبھی اس جہاں میں ہمیں ممکن نہیں تم میں باقی حمیت و غیرت اگر یاد رکھو یہ بات دائمی امنکے واسطے ہاتھ میں شاخ زیتون کے لازم شمشیر بھی چا بھائے بہت اچھے تم میں باقی حمیت غیرت ہے گر یاد رکھو یہ بات دائمی امن کے واسطے ہاتھ میں شاخ زیتو کے لازم شمشیر پورا حدیث کے ترجمہ آپ نے بہت اچھے انداز سکتے ہیں شکریہ جزاکاللہ بہت اچھے غزل کے چند اشار ارشاد ہو رہے ہیں مطلب لازم فرمائے ہو رہے ہیں زندگی کے نتنے اظہار گو ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں زندگی کے نتنے اظہار گم منج سے ہو جائیں گے کل سب کے سب کردار گم ہو رہے ہیں زندگی کے نتنے اظہار گم منج سے ہو جائیں گے کل سب کے سب کردار گم راستے تو ہو گئے اپنے کشادہ دیکھئے راستے تو ہو گئے اپنے کشادہ دیکھئے راستوں کے بازوں سے ہو گئے اشجار گم بہت اچھر راشتے تو ہو گئے اپنے ایک اشائدہ دیکھئے راستوں کی بازوں سے ہو گئے اشجار گم اور سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطے سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطے کب درختوں سے ہوئے ہیں بیچ کے آثار گم بہت شر بہت اعلیٰ ہے سلسلہ دریا کا موجوں سے ہوا کب منقطے کب درختوں سے ہوئے ہیں بیچ کے آسار گم اور شہر آخر کھا گیا قدرت کی سبرنگینیاں شہر آخر کھا گیا قدرت کی سبرنگینیاں پیڑ پودے جھیل میدہ گھاٹیاں کوہسار گم شہر آخر کھا گیا شہر آخر کھا گیا قدرت کی سبرنگینیاں پیڑ پودے جھیل میدہ گھاٹیاں کوہسار گم اور شیر ملازہ فرمائے کہ ابتداء اور انتہا کے بیچ ہائل کون ابتداء اور انتہا کے بیچ ہائل کون میں ابتداء اور انتہا کے بیچ ہائل کون میں حال ماضی اور فردہ مجھ میں سب عدوار ہو کیا بات بہت اچھے بہت اچھے ابتداء اور انتہا کے بیچ ہائل کون میں حال ماضی اور فردہ مجھ میں سب ادوار گم اور دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر صفح قرطاس پر آ کر ہوا اظہار گم دے دیا احساس کو الفاظ کا جامع مگر صفح قرطاس پر آ کر ہوا اظہار گم اور چنشیران ملازہ فرمایا ہے ارشاد کہ اس کے اپنے درمیاں استادہ ایک دیوار میں ایک دشت شاد مانی اس میں ایک آزار میں ایک دشت شاد مانی اس میں ایک آزار میں اور شیر ملازہ فرمایا ہے میں نہیں تھا میں نہیں تھا تو ہی تھا میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد کیا بات میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد اے خدا ازجل تیرا ہوا اظہار میں میں نہیں تھا تو ہی تھا عالم میں لیکن تیرے بعد اے خدا ازجل تیرا ہوا اظہار میں اور شیرم اللہ فرمائے آخرش وہی ہوا جو لکھاتا بقت میں آخرش وہی ہوا جو لکھاتا بقت میں اور شمہ سے ہے نور جیسا تیرہ میرا انصلاک دیکھ تو بہتی ہوا ہے پھول کی مہکار میں دیکھ تو بہتی ہوا ہے پھول کی مہکار میں وقت کی ساجش کہوں یا پھر مشیت غیب کی تیر زن کوئی بھی ہو لیکن حدف اربار میں وقت کی ساجش کہوں یا پھر مشیت غیب کی تیر زن کوئی بھی ہو لیکن حدف اربار میں اور کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق آج وہ نزدیک ہے پر اس سے ہوں بیزار میں کل تلک اس کا رہا تھا دل کو میرے اشتیاق ایک نہ ایک دن تو مسخر اس کو ہونا ہے ندیم ایک نہ ایک دن تو مسخر اس کو ہونا ہے ندیم وہ خلاوں کا مکی ہیں نور کی رفتار میں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ناظرین یہ تھے جناب جعوید ندیم صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب کو محضوظ فرما رہے تھے کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرہ اعقاب یہ تو چلتی ہے تجھیں اونچا اڑانے کے لیے ان کے کلام میں جو سماج کی تصویر تھی جس میں ہم سب اپنے سماج کی تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک آئینہ دکھا رہے تھے فی الحال مناظر قدرت کی جو پامالی ہو رہی ہے جو مناظر قدرت کی پامالی ہو رہی ہے قدرتی وسائل پہ جس طرح سے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور جو بھی قدرتی چیزیں ہیں ان کو خراب کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں امیزون وغیرہ میں آگ اسی قبیل سے ہے یہی سارا درد یہی سارا کرب لے کر کے محترم جعوید ندیم صاحب ہمارے درمیان تھے اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی